اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹون ڈھو بلوگ چکین اور فلیکسیں میں نے اٹھا دی ہیں آج کا دین ہے جو ہم بسیکلی یہ چار چوزے اور وہ دو چوزے جو ہیں نا وہ مارکٹ میں دیں گے سیل ہونے کے لیے اور انساءاللہ اللہ برکت ڈالے ہمارے اس بزنس میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ایک انڈا دیا ہوا ہے لاہوری شرازی جو ہیں نا کبوتر ہمارا وہ اس انڈے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یہ جو بلیک لکھا بیٹھا ہی ہوئے نا یہ بھی لگتا کسی انڈے پہ بیٹھا ہی ہے اور ایک انڈا کسی نے وہاں پہ دیا ہوا اور اس کے پاس روٹین کی طرح ہمارا ایک بجی بھی مرا پڑا ہوا بجی ستم یہ لگتا ہے ختم ہو جانے ہیں ختم ہو جانے ہیں یا میں آج سوچنا ہوں ان کو بھی ساتھ پیک کروں اور دھے ہوں جا کے تاکہ یہ روز روز کا جو کام ہے نا یہ ختم ہو جائے ان کی کجیاں کھول کے دیکھتا ہوں میں اور ساری جہانا جتنے بجیزیں پکڑ کے جہانا پیک کرتے ہیں آج نے اور انہیں دے آتے ہیں ان کو بھی بزار میں ٹھیک ہو گیا میں برڈ ایویری کے لیے دانہ لے آیا تھا تو یہ میں ڈالنا سٹارٹ کرتا ہوں آج ہم نے بیسکلی پیکنگ کرنی ہے کچھ کی اور جا کے مارکٹ میں دے آنے ابھی بھی میرا ان بٹیروں کو دینے کا دل نہیں کر رہا کہ میں کہہ رہا کہ انکیو بیٹر آج ہے تو ان کے انڈے انکیو بیٹر میں جو ہے نا وہ ہے اچھ کر آگا بٹیر تو اپنے پاس بہت زیادہ سارے ہو سکتے ہیں پھر لیکن ان بجیس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ بہت ممار رہے ہیں بہت زیادہ ہاں جی ریڈی ہو کھانا کھانے کے لیے یہ دیکھیں بلیک لکھا بھی دیکھیں انڈے توٹی ہے یہ تم بجیس کا دانہ کھانے کے لیے بجیس بشک بچے ہی نہیں دانہ کھانے کے لیے ہاں بھئی یہ دیکھیں گھائی یہ بچہ ہے جو یہ ادھر سب سے اوپر والی کجی میں سے نکلا تھا میں سوچا ہوں تھا میرے بجیس زیادہ ہو جائیں گے الٹا جناسہ وہ ختم ہی ہو گئے پانی ان کا ہے چل جائے گا بھی اور تم اس کو کیوں تانگ کر رہے ہو بچارہ ایک تو مار گیا بھائی اوپرس اس کے پٹ پٹ کے وال کھا جاتے ہیں یہ ہماری لیلا بھی اندر بیٹھ لیا ہے لیلا تم کیا کر رہی اندر کوئی انڈا دیا ہے لیلا نے پھر سے انڈا دے دیا ہے لیلا نے جناسہب انڈا دے دیا ہے پھر اس سے بیٹھ گئی ہے دیکھتے ہیں اس دفعہ اس کے انڈر سا ٹائل نکلتے کے لگی اور اس نے تو دیسی کبوتری بنو ہے میرے ہی آگ سے یہ دیکھیں یہ کنگ کے بچے ہیں یہ کنگ کا بچہ ہے وہ پتہ نہیں کس کا ہے یہ تو ہمارا براؤن ملتانی شیرازی ہے اس کا بچہ ہے اور جو دو یہاں پہ بچے تھے نا وہ یہ دیکھیں یہ بڑے ہو گیا ماشاء اللہ کافی وہ باہر پھرنے سارٹ ہو گیا خیر ہم یہ ریکھیں اس نے انڈا یہاں دیا ہے بلیک لیکن انڈا وہاں دیا ہے یہ کوئی جگہ انڈا دینے کی ایتنے کھڑے بنو ہے ہم لوگوں کے لیے تم ہی در باہر انڈے دے شروع کر دی خیر میں ان کو بس دانہ دالوں اس کے بعد جہاں ہم پیکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو گائز ہم اپنی موروں کے کیج میں آگئے ہیں اور یہاں پہ جو دیکھیں ان کے دانے میں سے میں نے چھلکا اڑا دی سارا یہ جو چاول کا چھلکا ہے دانے کے اندر گھوساتے رہتے ہیں کھلا برطن ہونے کی ویرے سے اور یہ فریش دانہ ان کے لیے لیں ان کو ڈال دیتے ہیں پانی ان کا دیکھ لیتے ہیں ہاں ابھی بوتل میں ہیں ہاں بھئی دانہ شاہ نہ کھالو آکے ادھر دیکھیں ادھر ابھی تک دونوں انڈے ہی ہیں ان کے بھی بچے نہیں نکر رہے ہیں یہ بھی میرے لگتا ہے انہوں نے بھی انڈے خراب کر رہی ہیں نہیں پتہ نہیں یہ کیا سین ہے ان کا ادھر بلیک ملتانی شرازی ماں جو اپنے بچے کو کھانے کھلا رہی ہے کین کا بچہ ویسے کھڑا ہوا ہے وہ دیسی کے بوتر کے میں یہ انڈا لگتا تھا اس میں بچہ نکلا ہے وہ بھی ویسے کھڑا ہے لیلہ اپنے انڈے پر بیٹھی ہوئی ہے ڈینش کہہ رہا ہے کہ آجا فیمیل کھڑے میں آجا یہ گھر میں آ لیتے ہیں لیکن ان کا کہہ رہی نہیں فائنل ہوگا ساتھ میں سینٹینل کے بیویز ہیں وہ میل مار رہا ہے جو بھی ان کے بیویز کے پاس آتا ہے انہیں تو یہ صورتی آل بار ڈیویری میں چل رہی ہے ریکھیں ہمارا مور کھانا کھانے کے لیے آگئے صحیح ہے چون چلا چلا کے بیٹھ میں چون چون کے کوئی چیز کھا رہا ہے پہلے اب جی ہماری مرگیوں کی باری ہے اس میں ہمیں دانہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے دانہ ڈالا بہا ہے ہماری کھڑک مرگی کے پاس دانہ پانی ڈالنے کی ضرورت ہے ان کو سب سے ہند پر ڈالیں گے باقیوں کے لیے لے کے آتے ہیں دانہ پانی کرتے ہیں ان کا اچھا یہ کیج جو ہے اب ہمارا فری ہونے والا ہے کیونکہ یہ میں بچے نکال لیں پہلے کام کرتا ہوں بچے نکال ہی رہتا ہوں میں بچے نکال لیتا ہوں یہ کیج فری ہونے والا کہ اس بلیک سلکی کو ہم یہ وائٹ سلکی مرگے کے ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ کیج ہمارا ایسا فری ہو جائے گا کہ ہم کوئی ایک اور نسل لا کے جو ہے نا ادھر ٹک سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس سلور سبرائٹ جو ہے نا وہ ایک ہے گولڈن گولڈن سبرائٹ ہے گولڈی ہے ہمارے پاس اس طرح کے سلور سبرائٹ اور گولڈن سبرائٹ مرگا مرگی لا کے جو ہے نا ہم یہاں پہ چھوڑ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈیفرنٹ نسل آ جائے گی یہاں پہ اور ان کے چھوٹے چھوٹے نکی پاپس بھی آ جائیں گے انشاءاللہ ہاں بھئی انڈے پینے باندھ کی ہیں تم لوگوں کے نہیں کہہ رہے نہیں باندھ کیا سب مرگیوں کا ہم نے دانا ڈال لیا ان کو بھی دانا ڈال دیا انڈے رکھاؤ کتنے دیا میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی انڈے دکھ رہے ہیں ہمیں ایک دو دو انڈے یہ ہو گئے تیسرا یہ تین یہ دو ہمارے جو ہے نا یہ بلاتی انڈے یہ تین دیسی انڈے ہیں ان کو ہم پکڑ لیتے ہیں انڈوں کی پروڈکشن اچھی آنی سٹارٹ ہو گئی ہے ہمارے ڈرائی ورمز جو ہے نا ڈانا توڑ دیں گے یہ پاکل جیانا ہمتے ہیں ان کا وارٹر فیٹر یاد تم لوگوں کو پانی نہیں چاہیے کھانا تم لوگوں کو اندر اس لیے ڈالے تاکہ تم اندر ہی دو ہوا دیکھیں باہر کتنی چل دی ان کو گائز پانی ڈالتے ہیں تو گائز ہم جہاں وہ باہر نکلے میں ہیں دکان پر یہ چوج دینے کے لیے دکان بس پہنچنے والے ہیں اور جا کے جو ہے نا یہ بھائی کو دیتے ہیں کہ وہ سیل کر سکیں لے جی دکان پر آگئے ہیں تو گائز چکس دیکھیں جو ہیں وہ ہم واپس آ چکے ہیں اور ابھی جو ہے وہ میں آپ کے لیے جو نیکس بلوگ ہے وہ ایڈٹ کر کے لگانے لگاؤں پلیز فلاف این فیدرز کے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں کہ میں کیا چیز جو ہے وہ لے کے ہوں یا کیا چیز جو ہے وہ میں غلط کر رہا ہوں یا ٹھیک کر رہا ہوں یا اچھی کر رہا ہوں تو آپ اپنے کمنٹس لازمی کمنٹ باکس میں چھوڑیے گا تو آج کی ویڈیو کو ہم یہی پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے بلوگ میں تب تک اللہ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیر کمنٹ سکوڑی